اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ بیمار پڑھتے ہیں تو کون سی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کھانے سے فائدہ ہوگا کیونکہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیماری میں انسان کا دل نہیں کرتا کچھ کھانے کو تو کچھ کھانوں کے ہم نے بات کرنی ہے جیسے اگر آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں سالن وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ جو سرخ مرچ ہوتی ہے ریڈ پیپر ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ڈالیں کیونکہ وہ لوگ خاص اور پہ جن کا ریشہ جو ہے وہ ناک کا ریشہ ان کا نہیں نکلتا ان کو بار بار تنگ کرتا ہے تو جو ریڈ پیپر ہوتی ہے سرخ مرچ ہوتی ہے اس کے اندر یہ اصلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کیپسلسن کہتے ہیں اب جو یہ کیپسلسن نامی کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے یہ آپ کے ناک کے ریشے کو تھوڑا سا پتلا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے نکلتا ہے لیکن اس کے لیے خاص آپ نے یہ خیال ر کرتے ہیں کسی بھی کھانے والی چیز میں ڈال کے ایک تو کم مقدار میں لیں گے اور اس کے بعد ٹیشو پیپر کا ڈبا آپ کے پاس ہو کیونکہ جو تین میوکس ہوتا ہے وہ پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ آتا ہے لیکن آپ کو وہ جو ناک بند وہ ہوتا ہے جسے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں تو اس سے نجات مل جاتی ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے کیلہ یا بنانا جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ہم ایک خاص قسم کی ڈائیٹ بتاتے ہیں بڑوں کو اور بچوں کو اسے ہم کہتے ہیں بریٹ بریٹ کیا ہوتا ہے کہ بنانا ہے رائس یعنی چاول ہیں ایپل ساوس ہے اور ٹوست ہے کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بیماری کی حالت میں بہت آسانی سے جذب ہو جاتی ہیں بنانا یا کیلہ جو ہے بہت آسان ہے آپ کے لیے چبانا یعنی کوئی ہارڈ نہیں ہوتا اس کے اندر ایک عام میڈیم کے اندر بھی ہنڈر کیلوریز ہوتی ہیں فائبر ہوتا ہے دس فیصد اور اسی طرح سے اس کے اندر وائٹیمن سی بھی ہوتا ہے پوٹیشم بھی ہوتا ہے کیونکہ بہت سار لوگ جن کو جب لوز موشن کی وجہ سے وہ بیمار ہوتے ہیں تو پوٹیشم کے لاس کا ڈر ہوتا ہے فائبر ان کے ڈائریا کو کم کرتا ہے اور پوٹیشم کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو جو بنانا ہے یا کیلہ ہے بیماری کی حالت میں وہ بھی آپ کے اچھی خوراک ہے اس کے بعد باری آتی ہے ایک اور ایسی چیز کی کہ جس کے بارے میں آپ کو ڈاکٹر اکثر آپ کو صلاح دیتے ہیں کہ آپ یہ ضرور کھائیں اگر آپ بیمار ہیں وہ ہے یوگرٹ یا دہی اگرچہ دہی کے اندر وائٹیمنز بھی ہیں منرلز بھی ہیں نیوٹریشن بھی ہوتی ہے لیکن خاص چیز اس کے اندر ہوتی ہے پرو بائیوٹکس اب پرو بائیوٹکس کیا ہوتے ہیں یہ اچھے والے بیکٹیریا ہوتے ہیں تو بہت سارے وہ لوگ جو بیماری کی حالت میں جن کا جو حازمہ ہے وہ خراب ہوتا ہے تو ان کے لیے جو دہی ہے وہ بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے اس کے بعد باری آتی ہے ایک ایسی چیز کی کہ جس کو میڈیکل سائنس جب سے آئی ہے اسے بہت پہلے سے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بیم مار ہوتا تھا تو اس کو شہد چٹایا جاتا تھا شہد دیا جاتا تھا یہ شہد کو ابھی بھی جو گھروں میں بریڈ کے اوپر لگا کے دے دیتے ہیں دودھ کے اندر ڈال کے دے دیتے ہیں پانی کے اندر ڈال کے دے دیتے ہیں کیونکہ شہد جو ہے نہ صرف یہ کہ آپ کو نیوٹریشن دیتا ہے بلکہ سائنس تو یہ ثابت کر چکی ہے کہ اس کے اندر انٹری مائکروبیل پروپرٹیز ہیں مطلب یہ کہ یہ جو جراسیم کے خلاف کام کرتی ہیں تو اس لیے ایک ایسی چیز کے جو آپ کو بی بیماری میں کم مقدار میں بھی اگرچہ دی جائے گی تو فائدہ ہوگا خاص طور پر وہ لوگ جو ان کو گلہ خراب ہوتا ہے جب وہ شہد کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے سوثنگ بھی ہوتا ہے انٹی مائکروبیل پروپرٹی بھی ہیں اور اور بھی بہت سارے فائدے ہیں تو بیماری کے حالت میں شہد کا استعمال آپ کے لیے ضروری ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں چائے کی ٹی کی کافی کی میں بات نہیں کر رہا میں ٹی کی بات کر رہا ہوں ٹی کے اندر کیونکہ کم کیفین ہوتی ہے لیکن اس کے ان پانی ہوتا ہے اور اس کے اندر پولی فینولز ہوتے ہیں جو انٹی آکسیڈنٹ ہیں تو وہ لوگ جن کو جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بات کی کہ جو اگر آپ کا ناک بند ہے آپ کے سائنسز کی وجہ سے ریشہ جو ہے وہ نہیں نکل رہا تو چائے جو ہوتی ہے جو نیم گرم چائے بہت زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے تو نیم گرم چائے کہ اگر ایک سے دو کپ آپ پیتے ہیں تو اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ جسے پانی کی کمی کا شکار ہونے سے بھی آپ بچ جاتے ہیں اور اس اس لیے ہم نہیں کہتے کہ کافی کے اندر زیادہ کیفین ہوتی ہے جو ڈائیوریٹک کے طور پر کام کرتی ہے اور آپ کو پانی کا لاؤس ہو سکتا ہے پانی کی کمی ہو سکتی ہے تو چائے کا استعمال بیماری کی حالت میں ایک اچھی چیز ہے ویسے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کم بیمار پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں ان سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو گارلک یا لیسن ایک ایسی چیز ہے جو اکثر آپ کی خوراک میں ہونا چاہیے کیونکہ گارلک کے اندر بہت سارے ایسے کمپاؤنڈ ہیں ایلیسن کا تو ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ چھوٹی موٹی بیماریوں سے بچتے رہتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کو فلو ہو جائے وہ لوگ جن کو کھان اگر وہ اپنے کھانوں میں ان دنوں میں گارلک کا استعمال کرتے ہیں لیسن کا استعمال کرتے ہیں اور یہ کام وہ ہمیشہ سے انسان جو ہیں صدیوں سے کرتے رہے ہیں تو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی بیماری کے دوران لیسن کا استعمال کرنے سے آپ بہت ساری جو بیماریوں کی شدت ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اور وہ فائدہ پاس اکثر جب ہم لوگ نیوٹریشن کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں تو جب بھی اوٹ میل یا دلیا کا ذکر ہوتا ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ مریض کی خوراک ہے تو اس کے علاوہ بھی اس کے بہت فائدے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ اس کو دلیا بنا کے کھلا دیں اور سائنسی طور پر بھی یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ اگر ایک مریض ہے اس کو اگر پروٹین چاہیے فائبر چاہیے نیوٹریشن چاہیے وائٹیمنٹ چاہیے منرل چاہیے تو اوٹ میل یا دلیا ایک بہترین چیز ہے تو وہ لوگ جو بیم ماش دن ہو سات دن ہو اگر وہ دلیا کا استعمال کریں گے تو ان کو کمزوری کام ہوگی ان کو بہت فائدے ملیں گے اور ان کو نیوٹریشن زیادہ سے زیادہ ملے اور سب سے آخر میں بھی ایک ایسی چیز کی میں بات کروں گا کہ جو صدیوں سے انسان استعمال کرتا رہا ہے جب وہ بیمار ہوتا تھا چکن سوپ مرگی جو ہے آپ اس کو لے کے اور اس کا سوپ بناتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سبزی وغیرہ کوئی ویجیٹیبل وغیرہ یہ کٹ کے ڈالتے ہیں تو چکن سوپ بھی ہے وہ آپ کو ہیڈریشن سے آپ کے ہیڈریشن کا لیول بہتر کرتا ہے دی ہیڈریشن سے بچاتا ہے کہ خاص طور پر جب آپ کو پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے بخار جب ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا جسم کا پانی جو ہے وہ آپ کے جسم سے اڑتا ہے ایوپریشن ہوتی ہے تو جلد کے ذریعے تو ایک تو اس چیز کو کم کرتا ہے دوسرا یہ کہ جیسا کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ اس کے اندر کیونکہ چکن ہوتا ہے تو چکن کے اندر پروٹین ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس ٹیبلز ڈال لیتے ہیں جیسے گاجر ہوتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز بروکلی وغیرہ ڈالتے ہیں تو آپ کو فائبر بھی ملتا ہے آپ کو منرلز بھی مل جاتے ہیں آپ کو وائٹیمنز بھی مل جاتے ہیں تو اسی لئے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گھروں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو جہاں پہ اس کو دلیا دیا جاتا ہے جہاں پہ اس کو شہد دیا جاتا ہے جہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو بریٹ ڈائٹ کا میں نے بات کی تھی کہ بریٹ دی جاتی ہے چاول دیے جاتے ہیں خاص طور پر ابلے ہوئے چاول دیے جاتے ہیں اور تھوڑی بہت دال دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چکن سوپ بھی دیا جاتا ہے اور چکن سوپ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بیماری کی حالت میں کیونکہ لوگ زیادہ نہیں کھاتے یا کھا نہیں سکتے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کا جو آنتوں کا سسٹم ہوتا ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے اگر آپ اپنے روٹین کے کھانے کھائیں گے جیسے ہم پاکستانی انڈین زیادہ روٹی اور سالن کھاتے ہیں تو آپ کو الٹی آنے کا ڈار ہوتا ہے آپ کو لوز موشن کا ڈار ہوتا ہے تو اس سے آپ کی پانی کی بھی کمی ہو سکتی ہے کمزوری بھی ہو سکتی ہے نمکیات بھی آپ میں کم ہو سکتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں ڈاکٹر کی طرف سے کہ جن کے اندر یہ سب کچھ بھی ہو لیکن وہ آپ کی آنتوں کے اوپر بھاری نہ پڑیں تو چکن سوپ بھی انہی میں سے ایک ایسی چیز ہے آپ کو پتہ ہے دوستو اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو نہیں کہہ سبسکرائب تو ضرور کریں اور کوئی بھی ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو دوستو رشتہ دار سے شیئر کرنے کے لیے نیچے اپشنز کو ضرور استعمال کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں